رام رام سبی کو مائسیب نوین کمار اور ابھی ریسینٹ میں جو ایکسینج ہوئے ہیں بی سی جی کے قلاب تو کافی بھائیوں کے سوال ایسے ہیں بی سی جی کا سٹاک کے اندر میں اب کیا کیا جا سکتا ہے تو اب جیسے کہ ہم لوگ سب جانتے ہیں بی سی جی کے سٹاک کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے اب اس کے اندر میں ٹریڈنگ نہیں ہو سکتی ہے سو ایسے کیس میں سسپینشن ہو جاتا ہے کسی کمپنی کا تو کیا اب آگے ریکوزیٹ مطلب کیا سٹیپس لید آسکتے ہیں جو انیویسٹرز اس میں فست چکے ہیں تو ویسے تو دیکھا جائے تو ہم نے بہت بار آگاہ کیا تھا آپ لوگوں کو نومبر میں آگاہ کیا تھا جب کمپنی کا سٹو کافی اوپر تھا پھر فیوری میں آگاہ کیا پھر یہاں پہ مائی میں بھی آگاہ کیا کہ بچ کے رہیے بچ کے رہیے سٹیل کافی انیویسٹرز ایسے ہیں جن کے پاس تک ویڈیوز نہیں پہنچے کافی اور لوگوں نے ٹرائی کیا تھا بٹ یہاں پر کافی سارے یوٹیوب چینل ایسے بھی تھے جو کی بار بار پرموٹ کر رہے تھے بی سی جی نام سے کوئی دوسری کمپنی بھی ہے بوسٹن کنسلٹینسی گروپ نام سے جو کی یو ایس بیسٹ کمپنی ہے اس کمپنی کے چیزوں کو اچھے اچھی چیزوں کو دکھا دیکھا کہ اس بی سی جی کے سٹوک کو خیدنے کے لئے کافی یوٹیوب چینلز بولے جارے تھے بر سٹیل آج کے دن پر کافی لوگ فسے ہوئے ہیں تو اب کیا کیا جا سکتا ہے ایک تو چیز ہے کہ آپ کو یہ پہچاننا پڑے گا کہ یہ دھیان دینا پڑے گا کوئی بھی کمپنی میں انیویسٹرز کرنے سے پہلے کہ آپ کو اس کی ریسرز کرنی ہے ریسرز کی دکھت ہے کہ آپ ابھی تک سٹوک میں فسے ہوئے ہیں اور آپ نے اگر بہت اوپر خیدہ ہوئے تو اب کیا ہو سکتا ہے تو دیکھو اب کوئی بھی کمپنی جب سسپینڈ کر دی جاتی ہے تو جو ایکسچینجز ہوتے ہیں بی ایس ایکسچینج ہو چاہی این ایکسچینج ہو وہ بولتے ہیں کہ جن چیزوں کی وجہ سے ہم نے آپ کو آج سسپینڈ کیا ہے ان چیزوں کو آپ پورا کر لو ہم آپ پیس آپ کو چالو کر دیں گے جیسے کہ آپ کو کوارٹری جو ریزلٹ زاری کرنے ہیں ریزلٹ زاری کر دو آپ کے جو اینویل لیسٹنگ ریپورٹ ہوتی ہیں اینویل ریپورٹ زاری کر دو شیئر ہولڈنگ پیٹن زاری کرو مینیموم پبلک ہولڈنگ ہونی چاہیے یہ جو کمپنی کے لیے مینڈیٹری چیزیں ہیں یہ ساری کے ساری آپ کو فلفیل کرو کس کنڈیشنز اس کے بعد میں ہم لوگ آپ جو ہے سسپینشن کا جو چیزوں ہوتی ہے ریووکیشن آف سسپینشن کا فائل ہمارے پاس میں بھیج سکتے ہو ایمیل بھیج سکتے ہو اپلیکیشن بھیج سکتے ہو اس کے بعد میں تو اب یہ جو بی سی جی کمپنی اس کے اوپر میں آز کے دن بہت سارے کمپلائنسز یشیوز ہیں یہ تو ہی ریزلٹ زاری نہیں کر رہے ہیں انویل ریپورٹ تو بہت دور کی بات ہے کمپنی کے پاس میں جو سی اے ہے وہ بھی ریزلٹ ڈیٹا کے کوٹنگ جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی ریزلٹ کار دو جو بھی کمپلائنسز یز ہیں وہ سارے فل فیل کرو بٹ انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ کان کے نیچے جو بھی نہیں رہیں گی ان کے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا کمپنی کو ہم نے اس کیسے پہلے 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 والے ویڈیو میں چرچہ بھی کیا تھا اس کمپنی کو بھی فرق نہیں پڑ رہا ہے بھائی اب یہاں پر کمپنی کا جو سی اے تھا جو سی اے کمپنی دوارہ اپوائنٹ ہے جو کئی بھی کمپنی کے اگر چرچہ کرتے ہیں اکاؤنٹس کی کیا کمپنی کے اندر میں جھول چل رہا کتابوں میں اس کی چرچہ کون کرتا ہے اس چیز کو کون دیکھتا ہے سی اے دیکھتا ہے تو سی اے نے پچھلے سال ہی جو پہلا جولائی میں چھوڑ دیا تھا ان کو ریزگنیشن ڈال دیا پھر انہوں نے نیا سی اے پوائنٹ کے نومبر کے آس پاس میں پچھلے سال دوزہ تیس میں اس سی اے نے ابھی ریسنٹ میں واپس سنسونہ نے پھر چھوڑ دیا انہوں نے پھر نیا سی اے پوائنٹ کیا ہے تو دکت کہاں آ رہی ہے کہیں نہ کہیں اکاؤنٹس میں بہت بھاری دکت ہے جس کو یہ کمپنی باہر لے کے نہیں آنے دینا چاہ رہی تاکہ پبلک کے فرم میں وہ باہر آئے سے بھی اس کمپنی کے اوپر میں اولریڈی سی اے افو دونوں کو باہر نکال چکے کمپنی سے اور اب آج کے دن اس کمپنی کے اندر میں کوئی بھی ایجے ڈائریکٹر کوئی بھی ایجے سی ایو آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو اس کے کمپنی میں دکت تو بہت ساری ہے ان چیزوں کو پورا کرنے کے لیے کمپنی کو مجھے لگتا ہے کہ اب بہت بھاری بہت بڑا وقت لگ سکتا ہے فیوچر کے اندرے بہت زیادہ وقت لگ سکتا ہے دھیان رکھیں کوئی بھی کمپنی جب اینویل لسٹنگ یا پھر کوئی بھی جب ریپورٹ دیتی ہے بی ایسی کے اندرے پر اپنی ریزنز بتاتی ہے تو وہاں پر بھیگی بلی بن جاتی ہے ہم ہی ہمارے ہم جو کر رہے ہیں وہ تو آپ کے حق میں کر رہے ہیں ہمارے دکتوں میں فسے ہمیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے ورڈوں میں مجھے جو ایکشنس ہو رہے ہیں ان پر جائیے یہاں پر ورڈز دیکھو کتنے اچھے اچھے اپڈیٹ ہون در سسپنشن اب یہاں پر کمپنی کتنے پیار سے بات کریں کہ ہماری کیا گلتی ہے ہم نے کیا کر دیا ہم کیا کریں ہمارے سی ہی ہمیں چھوڑ کے بھاگ گیا ہے یہ فلانا دکھانا ایکشنس دیکھو کہ آپ لوگ تو ان کو کتنی بار وارننگ دی گئی تھی ایکشنس کی طرف سے کہ آپ کچھ کریے فٹا فٹ کچھ کریے فٹا فٹ کچھ کریے ڈیٹا کو سمبھال لیے بٹ نہیں تو اب آج کی دن کیا ہو سکتا ہے اب جن کے پاس میں شیر سے وہ بیچنا چاہتے ہیں تو ایکشنس کے دور تو بیچ نہیں پائیں گے کیونکہ وہاں پر نسی اور بیسی دونوں ہی ایکشنجز کے اندر میں سسپنڈ کر دیا گیا ہے اب آپ کے پاس میں اپشن ہے اگر آپ سے کوئی پھر بھی بیسی کے بیسی کے سٹاکس کریدنا چاہتے ہیں شیر سکریدنا چاہتے ہیں تو آپ اوور دے کاؤنٹر اوٹی سی کے تھوڑ بیچ سکتے ہیں اوٹی سی کا طریقہ جو ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی شیرز جو بھی کمپریان سٹاک مارکر میں لیسٹیڈ نہیں ہوتے ہیں پھر بھی ان کے شیر سکریدے اور بیچے جاتے ہیں تو وہ جو طریقہ ہے ان لیسٹیڈ مارکٹ کے تھوڑ اس طریقے سے آپ بیچ سکتے ہیں ڈائریکٹ جسے جان کو آپ سے شیر کرتے ہیں آپ ڈائریکٹ بیچ سکتے ہیں اس کو اور اس سے ڈائریکٹ اپنے بینک اکاونٹر پیسے لے سکتے ہیں تو وہ ہوتا ہے ان لیسٹیڈ مارکٹ کا طریقہ ہوتا ہے اوور دے کاؤنٹر والا جو طریقہ ہوتا ہے اور یا پھر آپ اس کو یہ بول دو سی ڈی ایسل سی ڈی ایسل ڈائریکٹ ٹرانسفر والا طریقہ ہوتا ہے تو اس طریقے کا بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں ادروایز باقی اس کمپنی کا واپس سٹوک مارکٹ میں لسٹ ہونا باقی اس سسپنشن کو ہٹنا مجھے لگتا ہے کہ اس میں ابھی بہت زیادہ وقت لگ سکتا ہے کیونکہ بیکوز مینیزمنٹ اس نوٹ سیریس اور مینیزمنٹ جو چاہ رہا تھا وہ ان کو مل گیا ان کو سسپنشن مل چکا ہے اب ان کو پتا ہے کہ جو شیئرولڈر سامن کی طرف سے کوئی پریشر ہے نہیں اور پرموٹر کچھ خاص اس کمپنی کے طرف میں ہے نہیں تو آئی ٹھنک کی اب فسے ہوئے ہیں تو وہ فسے ہی رہ سکتے ہیں کافی لمبے ٹائم تک یہ میری پرسنل رائے ہے باقی آپ اپنے ساپ سے ایک بار اور ریسرچ کر لیں اپنے سی اے جو بھی اس چیز کی جیدہ گیاتا ہے ان سے چرچا کر سکتے باقی ہمیں بھی ہمیں تو یہی دیکھتا ہے راستہ اب آپ کو اگر بیچنا ہے تو آپ کے بعد جو شیئرس بجے ہوئے پڑے رکھو کوئی بھی کمپنی میں شیئرس خریدتے جیسے پہلے جو ریسرچ ہوتی ہے پہلے ہی ہوتی ہے باد میں اگر کچھ گڑ بڑ ہوتی تو باد میں باد میں ہی ہے باد میں کچھ نہیں ہے وہ باد یہاں پر ہو چکا ہے اب کوئی خریدنے اب فیوچر میں انتظار کرو کہ کمپنی کا جو منیجمنٹ ہے وہ ایکسپیکٹیشن کر رکھو یہ کہ کمپنی کا جو منیجمنٹ ہے وہ صدرے اور پھر واپس سے جتنے بھی کمپلائنسیزن کو پورا کرے اور واپس سے سسپینشن ریووک ہو تو کمپنی کے اندر میں واپس ٹریڈنگ سٹارٹ ہو تو اگر ایسا ہوگا اور کمپنی میں سچ میں کوئی دکت نہیں رہی فیوچر میں جب واپس آئے گی تو کئی بار ایسے بھی کیسز ہوئے ہیں سو میں سے ہزار میں سے ایک بار ہوتا ہے کہ وہ کمپنی کا سٹوک جو آج ایک روی پانچ نو روپے پہ ہوتا ہے اچانک جب کمپنی دوبارہ ریلسٹ سسپینشن ہٹتا ہے تو اس کا سٹوک اپر سرکیٹ بھی مارتے ہیں ایسا ہوتا ہے بہتی ریئر کیسز میں ہوتا ہے بہت کبھی کبھی ہوتا ہے اور یوزولی ایسا کیسز ہوتا ہے تو وہ سسپینشن میں لمبے ٹائم تک سسپینشن میں رہتی ہیں کمپنیاں اور بعد میں ان کو ڈی لیسٹ بھی کر دیا جاتا ہے ایسے بھی کیسز ہوتا ہے سو واتیور ہیپنز فیوچر کی چیزیں ہیں ان کو ہمیں فیوچر کے لئے انتظار کرنا پڑے گا اب آپ کے پاس شیئرز ہیں تو اس کو کیا اپشن ہے یوٹیوب پہ سرچ کرنا ہے ویڈیو سی ڈی ایسل ٹو سی ڈی ایسل ڈی میٹ ٹو ڈی میٹ شیئر ٹرانسفر اس طریقے سے آپ لوگ شیئرز کو بیچ پائیں گے باقی شیئر بزار کے طرح نورمل ٹریڈنگ آورٹس بیچنے والا سسٹم بند ہو گیا اس شیئر میں کل فیر ملتے ہیں نئے ایمپورٹنڈ ویڈیو کے ساتھ میں سی ڈیو ٹومورو